السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے سیرت نکوی اور مجھ سے سوال کیا گیا تھا علم کے بارے میں ایک لیو کوسٹن یہ تھا کہ ہم لوگ جو علم لگاتے ہیں اس میں تین کلر یوز ہوتے ہیں بلیک والا گرین والا اور ریڈ والا تو ان کا پرپس کیا ہے اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جب بھی اگر تھوڑی سی تمہید باندھ کے بات کر لی جائے تو بار زیادہ اچھی سمجھا جاتے گیا سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی لشکر نکلتا ہے یا جب بھی کوئی لشکر تیار ہوتا ہے تو اس کا ایک سپہ سلار ہوتا ہے پھر وہ یا غازی عباس علمدار علیہ السلام تھی اور یہ اگر علم کی روایت سے بات کیا ہے تو جنابی ابو طالب سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اچھا کیسے وہ جنابی حمزہ کے پاس آیا کس طرح سے انہوں نے جنابی عباس کو دیا یہ بہت لمبی بات ہے تو میں بس اشارہ دیتے ہوئے بات پوری کروں گی اچھا جی اب یہ بات ہو گئی علم کی کہ علم بردار کیا ہے اور لشکر میں کیا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کلر کے حوالے سے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں بلیک کلر کی بلیک کلر کا علم جو ہے سب کو پتا ہے کہ کالا رنگ سوک کو ظاہر کرتا ہے اور ہر گھر کی چھت پر جو علم لگایا جاتا ہے وہ بلیک ہی ہوتا ہے عمومن تو کالا رنگ جو ہے وہ سوک کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اس سے کچھ لوگ یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلی کملی تھی اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں لیکن جو موسٹ کومن لی مطلب ایک کانسپٹ سمجھا جاتا ہے جو بہت کومن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوک کی علامت ہے پہلی بات دوسری بات ہم کر لیتے ہیں جی لال علم کی کہ لال علم کیوں استعمال مطلب ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو لال علم جو ہے ایک بدلے کی نشانی ہے مطلب ابھی انتقام باقی ہے ہمارا یہ امان ہے کہ ہمارا آخری امان جو ہے آخر الزمان جناب امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے بدلہ لیں گے ہر چیز کا پھر وہ فدق ہو امام حسین کا قتل ہو مطلب جو جو بھی ہے ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا تو ہمارا یہ امان ہے کہ ہمارا بارمہ آئے گا اور وہ ہر چیز کا بدلہ لے گا تو لال رنگ جو ہے وہ آپ کے انتقام کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کے روزے پر جو ہے وہ لال علم لگایا جاتا ہے یعنی ابھی ہم سکون سے نہیں بیٹھے ہیں ہمارا انتقام ابھی باقی ہے اس کو میں ایک اور طریقے سے بتانا چاہوں گی کہ عربوں کا دستور تھا جب بھی وہ لال علم یا لال جھنڈا بلند کرتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ ابھی بھی انتقام باقی ہے ابھی ہم لوگ سکون سے نہیں بیٹھے ہیں جو تم لوگوں نے بدلہ مطلب کیا ہے ظلم کیا ہے جو بھی کیا ہے اس کا ریونج ہم لوگ لیں گے تو لال جو ہے وہ انتقام کو شو کرتا ہے آخری ہمارے پاس ہے گرین گرین علم کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو گرین کلر جیسے ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں بھی گرین کلر ہے تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ جی امن سکون پیس مطلب ہارمنی ان تمام چیزوں کو جو ہے گرین کلر ریپیزنٹ کرتا ہے اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ امام رضا جو ہمارے آٹھویں امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام ان کے بھی روزے کے اوپر جو ہے وہ گرین کلر کا علم لگا ہوئے ہیں اس کا مطلب پیس ہے امن ہے سکون ہے امام علی کے روزے پہ بھی جو ہے وہ گرین کلر کا علم لگتا ہے جس کا سیم یہی مطلب ہے اس کا ایک اور مطلب جو ہے وہ یہ بھی نکالا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جن کو گرین کلر بہت پسند تھا یہ اس سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر لال کی بات کریں جس کا میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ وہ انتقام کا کلر ہے لیکن اس کو یہ بھی